بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی آپ سب لوگ امید ہے ہیلیت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں ہم بنائے جا رہے ہیں کالے چنے آدھا کلو میں نے کالے چنے لیے تھے جن کو میں نے رات بھر بھگو کے رکھ دیا تھا ایک چائے کا چمچ میٹھا سوڈا ڈال کر اور اب سوڈے والا پانی نکال کے چنوں کو دھو کے میں نے ڈرین کر کے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اس میں جائیں گے تین بڑے سائز کے پیاز اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور یہ رسن کے پندرہ سے سترہ جوے تھے جن کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے ساتھ ہی چلے جائیں گے تین بڑے سائز کے ٹیماتر سالوں میں جائے گا ایک بڑا چمچ یعنی ایک کھانے کا چمچ میں پاس نمک ہے ایک کھانے کا چمچ سرک میچو کا پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر ہے ایک سے ڈیرڈ چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ ادرک پاورڈر ہے رسن ہم نے فریش ڈالا ہے اس لیے ادرک کا میں پاورڈر ڈال لوں گی سائم سائز جانے کے بعد اب ہم چلے میں پانی ڈال لیتے ہیں آمدہ کھلو چلے تھے تو چار سے پانچ کلاس اس میں پانی ڈال دی ہیں آپ نے جتنا شربہ رکھنا ہے اس لیہاں سے آپ پانی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ککر کو بند کر کے چھولے پر چڑھا دیں گے ککر کی رسلنگ سٹارٹ ہو گیا اور ہم پندہ منٹ رکھ دیں گے کیونکہ آور نائٹ یہ بھگے ہوئے تھے چنے پندہ منٹ میں اسے سے گل دیں گے دوسری طرف میں چھول گوائل کر رہی ہوں چھولوں کو میں نے پہلے سے بھروکے رکھ دیا تھا پانی گرم ہو چکے ہیں اب چھول سامن کر دیں گے اور ساوس ہونے تک گوائل کریں گے پندہ منٹ پورے ہو چکے تھے چھولہ ہم نے بند کر دیا اور چھولے ہمارے بہت اچھے سے ساوفٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور جو پانی ہے اس کو لگ کر لیں گے پانی ہم نے الگ کر لیا اور چنے ہم نے الگ کر لیا ہے اب چنوں کو ہم پھر سے پریشے کوکر میں ڈال کے بھون لیں گے اب ہم ایک کپ آئل ڈال لیں گے اور آئل کو گرم ہونے دیں گے گرم ہو چکا تھا اس میں اب ہم چنے ڈال لیں گے ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اب اس میں ہم ساتھ کسوری میتھی بھی ڈال لیں گے کسوری میتھی اور گرم مسالہ پاورڈر ہم بنائی میں ڈالیں گے باقی سارے مجالے ہم نے بوائلنگ کے ٹائم ڈال لیے تھے دو بڑے چپنچ اس میں جائے گی کسوری میتھی اب اس میں جائے گا وان ٹیبل سپون گرم سالہ اور ہاف تی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہم چنوں کو چولے ستارنے سے پہلے ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے پانی سے چھے میرے تک بھول لیں گے اچھی طرح سے بھون چکے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ آئل بھی آ چکا ہے اوپر اور آپ ہم اس میں جو پانی نکالا تھا مسالے والا وہ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں جو مسالہ ہم نے لسن پیاس ٹوماٹر ڈالے تھے وہ بلکل میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کٹا ہوا حرادر میں ڈال دیں گے ایک کپ اس کو دو سے تین منٹ مزید بوائل آنے تک پکائیں گے چاول ہمارے بوائل ہو چکے تھے ان کو ہم نے چھاند کے رکھ لیا تھا بہت ہی پیاری بوائل ہوئے ہیں بلکل نکھرے نکھرے اور چاہلو کب ہم تڑکا زبانے کے لیے یہ دو بڑے سائز کی پیارز کٹ لیا تھے ایک کپ اور ڈال دیا ہے اس کو گولڈن ڈاؤن ہونے تک پرائے کریں گے سالن ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں اس میں جائے گا ہے ایک تی سپون زیرہ ساوت زیرہ دو سے تین کالی مرچے اور ایک کڑی پتہ پیاز ہمارے گولڈن ڈاؤن ہو چکے ہیں ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اب اس میں چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو ہم نے پیاز مچھے سے مکس کر لیا ہے چاول ہمارے ریڈی ہیں اور سالن بھی ہمارے ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے چاولوں کو اور چنوں کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اور چینل کا سبسکرائب کرتے جائیں ملیں گے اگلی ریسپی میں اللہ حافظ